موسیقی غازہ میں پانی ختم ہو رہا ہے غازہ میں کھانا ختم ہو رہا ہے غازہ میں گیس ختم ہو رہی ہے غازہ میں بجلی ختم ہو چکی ہے غازہ میں اسپتالوں کی ہمت ٹوٹ رہی ہے غازہ کے مورتہ کھروں میں لاشیں ہی لاشیں ہیں غازہ ایک ایسا نرک بن چکا ہے جس میں بیس لاکھ سے زیادہ لوگ بے چین بدحواز اور پریشان ہیں غازہ کے لوگ بھاگنا چاہتے ہیں لیکن آخر بھاگ کر جائیں کہاں ایک طرف سمندر ہے دوسری طرف ازرائیل ہے اور تیسری طرف ایجپٹ ہے جس نے اپنی سیماوں کو بے حد سختی سے بند کر دیا ہے پینے کے لیے اب سمندر کا نمکین پانی ہے کھنڈھر بنتے جا رہے غازہ کا تاپ مان بڑھتا جا رہا ہے ہر ایک شت ہر ایک دن بیٹنے کے ساتھ تباہ ہو رہی ہے اور اس خطرناک تباہی سے بھی زیادہ تباہی ازرائیل کے لڑاکو ویوانوں کے بم برسا رہے ہیں ان سب کے بیچ ویسٹ ایشیا کے اندر ازرائیل نے توفان مچا دیا ہے ازرائیل ڈیفنس فورس بہت زیادہ اگریسیب موڈ میں آ چکی ہے غازہ پر حملے کے لیے ٹینکوں کی سینہ تیار ہو چکی ہے ازرائیل کے اتر میں لیبنن کی سیما پر ہزبولہ پر بھی ازرائیل ڈیفنس فورس کہر برپا رہی ہے اور اتر میں ہی موجود سیریا کے بارڈر پر بھی ازرائیل مو توڑ جواب دے رہا ہے ازرائیل اتنا اوگر ہو چکا ہے لیکن جیسے یہ خبر آئی کہ ایران کی ویدیش منتری سیریا میں دورہ کرنے والے ہیں ویسے ہی دمشق اور ایلپو کے ہوای اڈوں پر ازرائیل نے بم برسا دیا اور ان ہوای اڈوں کو ہی تباہ کر دیا اس کا مقصد صاف ہے کہ ایران کی ذریعے ہوای جہاد سے ہتھیاروں کے کارگو ویمان سیریا میں اتر ہی نہ سکیں کیا ورلڈ وار شروع ہو چکا ہے اس سوال کا جواب بہت سارے ایکسپورٹس ہاں میں بھی دینے لگے ہیں لیکن اس ورلڈ وار کی دھوری غازہ پٹی بن جائے گی اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا ید نیتی کہتی ہے کہ اگر ید جیتنا ہے تو دشمن کی سپلائی لائن کار دو دشمن کی رسط کار دو دشمن کا پانی کار دو دشمن کے ارجہ سروت ختم کر دو دشمن کو ہتھیار پہنچنے کی ساری سمبھاؤنا ختم کر دو یہی وجہ ہے کہ ایک ہفتے کے گریب ہونے کو ہیں اور غازہ کے اندر اب سارے سپلائی روٹ بند ہو چکے ہیں غازہ کے اندر اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ فلسطین کے عربی بھاشا کے اکباروں کے مطابق غازہ میں دوہ کی کمی چووالیس پرتیشت ہو چکی ہے غازہ میں بجلی کی کمی اسی پرتیشت ہو چکی ہے غازہ کے اندر بیس پرتیشت بجلی ابھی تک جنریٹر سے پیدا ہو رہی تھی لیکن اندھن کی کمی کی وجہ سے اب جنریٹر بھی بند ہونے لگے ہیں اور اس کی وجہ سے غازہ کے اسپطالوں میں علاج میں بھی دکت ہاری ہے کیونکہ وہاں بجلی کی آپورتی میں کٹھنائی ہو رہی ہے غازہ کے اسپطالوں میں ناکے بندی کی وجہ سے چکت ساوکرڑوں کے کمی 33% تک ہو چکی ہے اسپطالوں کے بلڈ بینک میں خون تیزی سے ختم ہو رہا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر غازہ میں موجود 20 لاکھ سے زیادہ لوگ کیا کریں گے ظاہر سی بات ہے کہ ایجپٹ کی سرکار کے طرف سے کوٹنیتک بیان یہ آیا ہے کہ لوگ غازہ پٹی کو نہیں چھوڑیں کیونکہ اگر غازہ کھالی ہو گیا تو اسرائیل زمین پر قبضہ کر لے گا اور پھر ان کو وہ زمین واپس نہیں مل پائے گی ایسے میں اگر غازہ کے لوگ جہاں ہیں وہیں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ غازہ کے لوگ یا تو یومن شیلڈ بنیں گے یعنی مانو کوج بن جائیں گے جس کا استعمال یا تو حماس کے لڑا کے کریں گے یا پھر یہ لوگ بھی یود میں شامل ہو سکتے ہیں اس آشنکہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ حماس غازہ کے لوگوں کو بھی یود لڑنے کے لیے مجبور کر دیں میں اس وقت اجرائیل کے جھراؤت میں ہوں دراصل خون اجرائیل میں بھی بہ رہا ہے اور گاجہ میں بھی لیکن اصل خونی کھیل تب کھیلا جائے گا جب اجرائیل کے سینہ گاجہ شہر میں پہنچے گی اور وہاں دونوں پکچھوں کی طرف سے شہری یود ہوگا یعنی گوریلہ وار ہوگا گاجہ شہر کے شہری عمارتوں میں دوسرے وشید میں ایسا ہی روس کے اندر لیننگراد اور برلین میں بھی ہوا تھا یہ ایک اربن وارفیر تھا جس میں لیننگراد اور برلین کے اندر امارتوں کے اندر سے ایک خونی جنگ لڑی جا رہی تھی جس میں بہت خطرناک جنگ ہوئی تھی ہٹلر جیسے تانہ شاہ کی مضبوط آرمی بھی اس اربن وارفیر یعنی شہری یود کو نہیں جھیل سکی تھی اور کچھ ایسا ہی یود اب گازہ کے اندر ہونے جا رہا ہے جن امارتوں کو اسرائیل نے ہوایی حملے کر کے خندہر میں تبدیل کر دیا ہے اسی امارتوں کے اندر سے ہماس کے آتنکی خطرناک گوریلہ یود چیڑنے والے ہیں جس کا انجام کیا ہوگا یہ کہنا اتنا آسان بھی نہیں ہے فلحال اسثتی یہ ہے کہ اسرائیل کی فورس انتظار کرے گی کہ جب تک گازہ کے اندر ویجلی پانی اور کھانے کی کمی سے ہاہکار نہ مچ جائے ہماس کے آتنکیوں کو بھوکا ہی مار دینا اسرائیل کی پہلی سٹریڈجی ہے اسی لیے گازہ کے بارڈر پر سینائے کھڑی ہیں اور تب تک یود شروع نہیں کریں گی جب تک موساد کے ایجنٹ ان کو دشمن کی صحیح جانکاری نہ مہیا کروا دیں اور اسی لیے یہ یود ابھی لمبا کھچے گا کیونکہ گازہ کے اندر گھس کر وہاں سرنگوں میں گھسے آتنکیوں کی جال میں پھنس جانے کا ڈر بھی اسرائیل کو ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا ہے اسرائیل اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ گازہ کی لڑائی کٹھن ہے اس لیے اسرائیل نے اپنی آرمی کی فل سٹرنٹھ بولا لی ہے اسرائیل کی آرمی میں دو طرح کے سینیک ہیں پہلے سینیک اسرائیل کی ایکٹیو آرمی اور دوسرے سینیک ہیں اسرائیل کی ریزارو آرمی اسرائیل کے اندر پچاس سال سے کم عمر کے لوگ ریزارو آرمی کے سدس سے ہوتے ہیں ساماننے پرستیتیوں میں ان میں سے یہ ریزارو آرمی سال میں ایک بار اسرائیل کے رکشہ منطرہ کو ریپورٹ کرتی ہے لیکن اب اسرائیل نے اپنی تین چودھائی ریزارو فورس کو بولا لیا ہے یعنی اسرائیل کی تین لاکھ ساٹھ ہزار کے ریزارو آرمی اور اسرائیل کی ایک لاکھ پچاس ہزار کے ایکٹیو آرمی کو ملا کر اسرائیل کل پانچ لاکھ دس ہزار سینیک بولا چکا ہے